موسم نے انگڑائی لی ہے موسم سرد ہو رہا ہے پنجاب اور کے پی سمیت بلجستان میں بھی سردی کی دستک ہے اور اس موسم میں وائرل انفیکشن عام ہو جاتے ہیں لیکن کراچی اور لاہور میں جہاں سموک زیادہ ہو اور خاص طور پر کراچی جہاں دھول مٹی اور گندگی کے انبار لگے ہو ہوں یہاں لوگ اس موسم کی تفدیلی سے شدید بیمار ہو جاتے ہیں وائرل انفیکشن ستیتی سے پھیلنے لگ جاتے ہیں انٹیبیٹکس کی جانب بڑھ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں ایلوپیتی کی جانب سے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس ٹریٹمنٹ کی جو کہ آپ کو نقصان تو بلکل بھی نہیں دے گا لیکن ہاں فائدہ سو فیصد یا کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ پہنچا سکتا ہے ہمارے ساتھ اسی بر بات کرنے کے لیے اور بڑی فیوریٹ حکیم شاہ نظیر صاحب موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ آج بھی بہت ہی سمارٹ لگ رہے ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب کیسے مدار اللہ کا شکر ہے فہم صاحب خیریت سے الحمدللہ ٹھیک تھاک دعا ہے آپ کی شکر اللہ آج آپ کو خوبصورتی کے لیے کمپیریزن کوئی نہیں ملے گا آج صرف میں ہوں اور آپ ہیں بلکل بلکل ویسے تو آپ زیارہ کمپیٹیشن چلتا رہتا ہے آپ کا ہماری ساتھ نہیں میں نے بھی سکرین پر دیکھ لیا تھا ہاں تو آپ ماشاءاللہ کوئی بات ہی ختم میں جیت رہا ہوں میں جو پتا ہے میں سرنڈر کری ہے میں اس مقابلے سے باہر نکل آیا ہوں میں آب سولو فلائٹ ہے میں ہوں ہی نہیں حقیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جی ایک ریپورٹ پڑھی ہے اس کے مطابق لاہور میں ایک سال اگر آپ گزار لیں تو موسم اتنا زیادہ برباد ہو گیا ہے کہ آپ کی زندگی سے سات سال کم ہو جاتے ہیں یہ ایک ریشو ہے کہ جی اوورال سات سال مطلب یہ نہیں کہ دو سال گزارے تو چودہ سال ایسا نہیں اگر آپ نے ایک سال لاہور میں گزار لیا تو آپ اندر سے اتنے زیادہ ڈہمیں رہ جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی اگر ساٹھ سال ہے تو وہ تیرپن کی رہ جاتی ہے دیکھیں یہ آلودگی آلودگی اب کراچی میں بھی بہت جی تقریباً جتنے بھی بڑے شہر ہیں سب کے اندر بہت زیادہ یہ اور یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا ایک نظام ہے جو چیک ان بیلنس نہ ہونے کے وجہ سے لوگ اپنا فضلہ بھی جلا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ گاڑیوں کا دعا بھی ہے اور کہیں پہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تھوڑا سا بھی کوئی چیز جمع کرتے ہیں اسے آگ لگا دیتے ہیں وہ ایک الگ پھولا جارتی ہے جو کہ غلط ہے یہ گلی محلوں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سموک ہے یہ سانس والوں کے لیے سانسائٹی سیلرجی والوں کے لیے بہت خطرنا آکھ ہے یہ اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو سیزن آتا ہے جو سانس والے بیچارے اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں گھر میں کونے کھانچوں میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں اپنی میڈکیشن کو وقت پہ لینا شروع ہو جاتے ہیں ماسک لگاتے ہیں ماسک لگاتے ہیں باہر نکلتے ہیں جی بالکل یہ انہیلر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں ایک پتے آتے ہیں بنفشا کے پتے جو کہ انٹی الرجی ہیں اور گل زوفا یہ استعمال کے لیے بہت بہترین ہے یہ دمے کے لیے تو گل زوفا اور بنفشا کے پتے ایک ایک چمچ سوا کپ پانی میں ڈال کے اوبال لیں کیوا بن گیا ایک کپ روزانہ پیا کریں یہ سینے کو بھی صاف کرتی ہے سانس کی تنگی کو بھی بہتر کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو استعمال الرجی ہوتی ہے سانسائٹس الرجی ہوتی ہے دونوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اچھا زبردست یہ ایک ٹیم روزانہ پیا کریں بچوں کو جو ہے جیسے سات سال آٹھ سال والے بچے ہیں تو ان کو دو چمچ صبح دو چمچ شام دیں بڑے جو ہیں وہ ایک کپ روزانہ پیاں تو یہ بہت بہتر ہے لیکن پلیس اپنا انہیلر اپنا ڈاکٹر کی میڈکیشن اسے ایک دن کے لیے بھی مت رکیے گا کنٹینو رکھیے گا حاکیم صاحب آج آپ بہترین چیزیں لے کر آئے ہوئے ہیں اور یہ آپ جڑی بوٹی بھی لے کر آئے ہوئے ہیں پہاڑوزے سالہ جیت یہ تو ایک ہی کام کے لیے ہم نے آج تک سنا ہے وہ استعمال ہوتی ہے جوڑوں کے درد کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے جوہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں اور سردیوں میں ہی جوہے وہ کہتے ہیں استعمال کریں تو آج آپ اس سے کیا طریقہudے بتا رہیں دیکھیں بعض لوگ گھر جاتے ہیں ان کے مورے ہل جاتے ہیں کمر کے مورے جو ہیں اس میں L4, L5 کے مورے ہوتے ہیں جو کمر سے پیچھے پیچھے ٹانگوں میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے رگ دبتی ہے تو شاٹی کا پین بھی کہتے ہیں ارکل نسا کا درد بھی کہتے ہیں اور اس میں لنگڑی کا درد بھی اسے کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر سروائیکل کی طرف جا رہا ہو تو لیٹھتے بیٹھتے چکر بھی آتے ہیں ہاں وہ ڈیلیوشنز ہی رہتی کس لڑیاں نہیں اتر پاتے ہلتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جن لوگوں کو بھی موروں کی پرابلوم ہو چاہے وہ سروائیکل کی ہو یا کمر کے موروں کی پرابلوم ہو یہ اس کو ٹھیک کرے گی اس میں ٹوٹلی تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ستاور 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 اسے ستاوری بھی کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا پاؤڈر ہے ٹھیک ہے یہ ہم لیں گے پچاس گرام سہی ہے یہ آگیا ستاوری کا پاؤڈر یہ ہے اسگن ناگوری ازگن ناغوری یہ اس کا پاورڈر ہے یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام اور یہ ہے مامیخ یہ اپٹ آباد میں منصرہ میں یہاں پہ بہت پائی جاتی ہے یہ ہڈیوں کو جھوڑتی ہے یہ درد کو ختم کرتی ہے یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام ان تینوں کو ملا لیں ایسے باریک پاورڈر بنا لیں اور ایک چاہی والی چمچ دن میں دو مرتبہ صبح شام ایک کپ دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں اس میں کھول گے یا پھر پھاک نہیں ہے کھول گے بھی کر سکتے ہیں موں میں ڈال کے اوپر بھی پی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دن میں دو مرتبہ استعمال کریں اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے کمر کے درد کو بھی ختم کرتی ہے اور یہ جو شاٹی کا پین ہوتا ہے جو رگ دبری ہوتی ہے اس کو کھولنے میں مدد دیتی ہے اور ساتھ میں ایکٹیف بھی کرتی ہے جس کے وجہ سے ہاتھوں سن ہو رہے ہوتے ہیں یہ ان کے لئے بہتر ہے یہ اسپیشنلی طور پر ڈیابیٹک پیشنٹ کے ہاتھوں زیادہ سن ہوتے ہیں یہ ان کے لئے بھی بہتر ہے جن کو ڈیش شگر نہیں ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اگر یہ استعمال کرتے ہوئے ہجامہ بھی ساتھ ساتھ کروا لیا جائے کروا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے سنت ہوتی ہے ہجامہ ایک الگ فیلڈ ہے لیکن آپ نے بتایا کہ جو نصیب بند ہوتی ہیں وہ بندناسوں کو کھولنے کے لئے زیادہ تر بلکل بلکل ہجامہ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ اگر استعمال کیا جائے ساتھ ساتھ اور پھر اس کی بھی روانی کرتے رہے تو یہ زیادہ ہجامہ بھی کرتے ہیں بعض لوگ فیزیو تھرپی بھی کرتے ہیں وہ جاری رکھ سکتے ہیں جاری رکھتے ہوئے اس کا استعمال جائے آپ کی باڈی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی وہ پانچ سال میں بھی نہیں کر سکتے بلکل پانچ دنوں میں جو کام نہ کرے وہ پانچ سال میں بھی نہیں کر سکتے زبردست بہتری آپ کی تکلیف میں اس کے جب استعمال کریں گے آپ کے کم از کم دو دن کے لئے انیس بیس بہتری ہانی چاہیے یہ بھی استعمال کرنا ہے لوگ اس کا کیا کرنا ہے یہ سلح جیتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے گوڑ چینی جلیوی جو روڑوں پہ بھی آویلویل ہو جاتی ہے یہ اوریزنل ہوتی ہے ہنڈیڈ پرسنٹ کہیں پہ بھی پہوچ اس کو چیک کر لیں اس کی ترکیب استعمال جو ہوتی ہے یہ بڑی خاص ہوتی ہے ایک ماش کی دال کے دانے کے برابر ایک گلاس دودھ میں ملا کے ایک ٹیم روزانہ پیئیں اب یہ ماش کی دال کتنی ہوتی ہے مٹر وٹر سے بتانے نہیں ماش کی دال جو دالیں نہیں ہوتی ہیں مون کی ماش کی ہاں ہاں لیکن وہ کوئی اور نشانی نہیں ہے اس کی مٹر کے دانے سے یا ماش کی تیلی کا جو مسالہ ہوتا ہے اتنی ایک یا دو کے برابر ٹھیک ہے مکس کر کے ایک گلاس دودھ میں ایک ٹیم روزانہ پیئیں جو سلح جیت کے اندر جو منرلز پائی جاتی ہیں وہ ہوتی ہے اس میں آئرن بھی ہوتی ہے اس میں پوٹاشیم بھی ہوتی ہے مگنزین بھی ہوتی ہے اس میں ویٹمن بی بارہ بی سیکس پایا جاتا ہے ویٹمن کے پایا جاتا ہے اور ویٹمن ڈی پایا جاتا ہے یہ تمام جسم کے لیے اور جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت بہتر ہے یہ یہ ان کے لیے بہتر ہے جن کا کارٹلیچ گھٹنوں میں ختم ہو جاتا ہے اس کو بھی پورا کرتی ہے اور اس کے علاوہ ہڈی ٹوڑ جاتی ہے یہ اس کو بھی جوڑنے میں مدد دیتی ہے اگر کسی بھی کسی بھی قسم کا ہرنیا کا یا کسی بھی قسم کا آپریٹ ہوا ہو جس میں اپیڈورل کا انجیکشن لگتا ہے کمر پہ اس کا درد نہیں جا رہا ہوتا آپ یہ استعمال کر انشاءاللہ درد ختم ہو جاتا ہے ہڈی کا جو پانی نکال دیا جاتا ہے کمر کے ہڈی میں جو انجیکشن لگتا ہے اس کے پین کو بھی یہ ختم کر دیا تمام جسم کی طاقت کے لیے اور دردوں کو یہ ختم کرتی ہے آپ نے یہ تو بتا دیا کتنی استعمال کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ بھی بتا دیا ایک ماش کے دال کے دانے کے برابر ایک گلاس دودھ میں ملا کے چوبیس گھنٹے میں ایک بار روزانہ استعمال کریں اسے یہ نہ سوچیں کہ یہ سردیوں میں استعمال ہوتی اسے گرمیوں میں بھی کر سکتے ہیں سی فورڈ آپ نے دیکھا ہوگا آپ گرمیوں میں بھی کھاتے ہیں سردیوں میں بھی کھاتے ہیں ہاں وہ تو ہے لیکن اس کے اثرات بھی پھر آ جاتے ہیں نہیں نہیں اتنے نہیں آتے ہیں اس کے ایک مقدار ایک ماش کے دال کے دانے کے برابر بس ٹھیک ہے یعنی یہ دوائی کے طور پر آپ نے استعمال کرنی اور یہ چلتی رہے اور کتنے عرصے تک جائے وہ اس کو استعمال کریں اسے ڈیابیٹک پیشن بھی لے سکتا ہے تمام لوگ لے سکتے ہیں اور عمر کا تقاضی یہ ہے کہ بیس سال سے لے کے یعنی اس کے بعد والے استعمال کریں بیس سال سے کم عمر والے نہ کریں چھیک ہے یعنی بیس سال سے لے کے پھر جتنی بھی آپ کی عمر ہے جتنی عمر بھی ہے سترہ سی سال نوے سال سے مختلف بیماریوں میں مختلف فوائد اس سے حاصل کر سکتے ہیں بالکل تمام میں نے کہا نا تمام جسم کی طاقت تو دردوں کو ختم کرتی ہے ایک آج کل آپ نے دیکھا وہاں کا بخار بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے ایک سو تین ایک سو چار پہ بخار چلا جاتا ہے سردی والا بخار ہے اور مو کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے کچھ کھاتے ہیں تو وامٹ آنے کا آنا تو جن لوگوں کو بھی بخار کی کیفیت ہو رہی ہو موسمی بخار ہو یا ملیگیا ٹائفائیڈ ہو تو اس میں بھی کام کرے گی آپ نے لینا ہے گلو کی لکڑی گلو کی لکڑی ایک انچ کا تکڑا اجوائن آدھی چمچ سوا کپ پانی میں ڈال کے اُبھال لیں کیوا بن گیا ایک کپ صبح ایک کپ شام صرف تین دن پی لیں ہر قسم کا بخار ختم کرتی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے جو شام ہوتی ہے جن کو بخار ہو جاتا ہے ہڈیوں کا بخار کہلاتا ہے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اجوائن آپ نے بتائی اجوائن اور گلو کی لکڑی جو ہے وہ عموماً عام طور پر جو ہے وہ گھروں میں جو اس کا کعوہ بنتا ہے ہازمے کے لیے بنایا جاتا ہے ہازمے کے لیے بنتا ہے پیٹ کے لیے بنتا ہے پیٹ درد کو ختم کرتی ہے اس کے علاوہ جب اس کو گلو کی لکڑی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ بخار کو بھی ختم کرتی ہے گلو کی لکڑی کتنی لینی ہے اس کعوہ کی ایک انچ کا تکڑا ایک انچ لینے اور آدھی چمچ اجوائن چھیک ہے سوا کپ پانی میں ڈال لیں اور وال لیا کیوا بن گیا ایک کپ صبح بنا کر پی لیں ایک کپ شام جیسے آٹھ سے بارہ سال تیرہ سال کے بچے ہیں تو دو چمچ صبح دو چمچ شام حاکیم صاحب یہاں ایک سوال اور ذرا گھریلو سائی ہے وہ بھی سستی سے ریلیٹیڈ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا تھرمس جو ہے وہ بھر لیتے ہیں ایک ہی ٹائم پر بنا کر اور پھر وقف وقف سے پیتے رہتے ہیں تو کیا یہ اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے نہیں یہ خراب ہوتا ہے اس میں پریزرف نہیں ہوتا آپ اتنا بنائیں دیکھیں نا آدھا چمچ یہ لے لیا ایک انچ کا تکڑا لے لیا سوا کا پانی میں بالی اور پی لیا اس کو سٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضروری یہی بات کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھرمس بھر لیا پھر بھر بھر کے پیتے جلے آرے تو یہ وہ کوئی سب چائے نہیں ہے جس کو آپ مزے لیتے رہیں چسکیاں لیتے رہے دوائی ہے فہم بے ایک چیز اور بھی ہے ہم نے دیکھا ہوگا یہاں کراچی میں تو گرمی نہیں مطلب گرمی پڑ رہی ہے سردی باقی علاقوں میں ہاف سلپ کا استعمال نہ کریں کیوں آپ کو مچھر کاٹ لیتے ہیں دوسری چیز تو اس کے وجہ سے آپ پہ یہ جو ڈینگی کے اثرات اور ملیریا کے اثرات یہی سے شروع ہوتی ہیں یہاں تو کر سکتے ہیں نا کراچی نہیں تو آپ ہاف سلپ نہ پہنے فل سلپ پہنا کریں باٹھ میں بھی جا رہے ہیں درا دیا ہاں 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 اچھے یہاں اسٹوڈیو میں تو خیر سکتے ہیں باہر جاتے بے کر لوں گا اچھے یہ ڈینگی کے آپ نے بات کی تو ڈینگی کے ہم نے سنا ہے بھئی بڑا کوئی ٹائم ٹیبل کے ساتھ آتا ہے یہ بڑا پنچول ہے یہ صبح آ رہا ہے صبح صادق کی پاپ ہٹنے کے بعد اور شام کو آسر سے مغرب کے درمیان آ رہا ہے یہ ایسا ہی ہے کچھ ٹائم نہیں ہے پھر یہ اتنی ساری میت کیوں ہیں آپ کو ہر ایک یہ ایک الگ بات ملے گی وہ کہہ رہے کہ سورے نکل رہا ہوتا ہے تاب آتا ہے سورے نکلتے ہی مر جاتا ہے پھر جب یہ سورے ڈوب رہا ہوتا ہے تاب آتا ہے سورے ڈوبتے ہی مر جاتا ہے بڑا باولا سا مچھر ہے روشنی میں بھی مر رہا ہے اندھیرے میں بھی فہم بے ایک بات جانتا ہوں برائی بتا کے نہیں آتی ہے مچھر نے آپ کو کاٹ لیا ڈینگی کے اس کے اوپر تو زبرا کروسنگ بڑی ہے وائٹ ڈ بلیک اب آپ ہو گئے ڈینگی کے مریض آپ کو کوئی نورمل مچھر جس نے یہ وائٹ ڈ بلیک والے کپڑے نہیں پہنے میں نورمل اپنے وردی میں آیا ہوئے اس نے اگر کاٹ لیا تو وہ مچھر بھی ڈینگی بن جاتا ہے آپ کو کاٹنے کی وجہ سے نہیں دیکھو ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں میں اس لئے تو میت کہا کے آپ سے مقاطب ہوا ہوں آپ کو میں نے کہا نا کہ تکلیف کوئی پتہ نہیں آپ کو زبرا والے مچھر نے کٹایا یا دوسرے مچھر نے کٹایا سٹارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بخار ہوتا ہے بخار کے بعد وہ ملیریا کی صورت اختیار کرتا ہے ٹائ فائٹ کی طرف چلائے تھا پھر ڈینگی کی طرف جاتا ہے ہمارے بڑے سست لوگ موجود ہیں سر کیونکہ ہمارے یہاں جب بخار ہوتی ہیں ایک دوکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے کہتے ہیں اتر جائے گا ایسے ہی ہے دو تین دن بزارنے کے بعد جب وہ پکتا ہو جاتا ہے پھر جاتے ہیں دوکٹر کے بعد بگاڑ کے کیس یہی وجہ ہے دو تین دن تو یہ جاننے میں لگا لیتے ہیں کہ مجھے بخار مانتے ہی نہیں ہے پہلے دن مجھے بخار کیوں ہوگا مجھے بخار ہے ہی نہیں بخار ہوتا ہے اس کے بہوجود بھی دوا بھی نہیں لے رہی ہوتے ہیں گریلو چیزوں میں کوئی بھی ایک ٹیبلٹ آتی ہے جو بڑی پاپولر ہے وہ کھا لیتے ہیں کہتے ہیں بخار اتر رہے ایسا ناکیا کریں اگر آپ دیکھیں آپ کو سردی اللہ بخار ہو رہا ہے پلیز اپنے قریبی ڈاکٹر کو ضرور دکھا لیے قریبی ڈاکٹر کو ضرور دکھا لیے بہت بہت شکریہ آپ نے بھی بہت زبردست جو ہیں وہ ہمیں نسخے بتائیں اور امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ ان نسخوں پر عمل کریں گے اور سردی بہت اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچائیں گے